بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ویور آج ہم موجود ہیں مائکروسافٹ آفیس پاور پانٹ کے تیسرے لیسن میں ہم نے اپنے پریویس لیسن میں اپنے اگزیسٹہ سبق میں بات کی تھی پاور پانٹ کے حوالے سے اور پاور پانٹ کے انوائرمنٹ کو ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پاور پانٹ پر کچھ کام کر سکیں کچھ پریکٹیکل کر کے دیکھ سکیں کہ پاور پانٹ کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے اور اپنی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پاور پانٹ پر چلتے ہیں چونکہ جس پریزنٹیشن آپ کو سامنے لذر آ رہی ہے یہ خود پاور پانٹ پر بنی ہوئی ہے اس لیے میں اس کو کلوز کر کے پر پھر آپ کو پاور پانٹ پاور پانٹ ایک بار خود آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ پاور پانٹ کو اپن کر سکتے ہیں سٹارڈ مینیو میں جاؤں گا سٹارڈ میں پاور پانٹ پر ڈبل کلک کروں گا اور ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنے سافر کو اپن کریں گے پاور پانٹ 2013 کو تو آپ کو بھی بلکل اسی طرح شو ہوگا آپ اس پر بہت ساری آئیکنز کلپن دیکھ رہے ہیں کلپس دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یا اس کو آپ تھامنیل کہہ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ویور ایکچلی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ٹیمپلیٹ موجود ہیں آپ کے لیے کچھ ٹیمپلیٹس ہیں اگر آپ پاور پانٹ کا ڈیزائن خود سے نہیں برانا چاہتے کوئی بنا بنایا ڈیزائن یوز کرنا چاہتے ہیں بنا بنایا سٹائل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے استعمال کر کے بہت سارا اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں تو ویور ہم ایسا ہی کریں گے ہم سب سے پہلے یہاں سے ہی ایک ٹیمپلیٹ لیں گے اور اس ٹیمپلیٹ کے اندر ہم ایڈیٹنگ کریں گے اور پھر لاسٹ پہ ہم بلینک ڈاکومنٹ لے کر بلینک سلائیڈ لے کر اس پر پکچر کو انزائیڈ کرتے ہوئے پاور پانٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ویور یہاں سے میں ایک ٹیمپلیٹ ہے اس کو میں ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے اب جسٹ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کی سلائیڈ پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ویور اس سے پہلے کیونکہ بلینک ایک سافٹ ویئر جس پر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ اپن ہو جاتا ہے اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں اور کینسل کرنے کے بعد میں فائل پر جا کر اگر پھر نیو پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر جب میں لوں گا تو اب کی باہر میں یہاں سے اس کلر میں لینا چاہ رہا ہوں جسٹ ڈبل کلک کر کے میں ایسے ایکٹیویٹ کروں گا اب وہ سافٹ ویئر جو بلین جب بھی میں سافٹ ویئر کو رن کرتا ہوں پاور پوائنٹ کو تو وہ اس میں بائی ڈیفائنڈز میں آیا ہوتا ہے اب وہ نہیں آئے گا ویور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیمپلیٹ میں نے چیز کیا ہے وہ آپ کو بے 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 سامنے نظر آ رہے ہیں اس پر آپ اپنے سلائیڈ کا نام اس کا ٹائٹل دے سکتے ہیں اس سے علاوہ آپ اس ٹائٹل کے نیچے ساب ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں ویور ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آپ نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپ ایک ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ کے علاوہ اگر آپ بلینگ کو ایجسٹ کرتے ہیں بلینگ کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہاں بلینگ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوتی دیکھن ویور چونکہ میں ٹیمپلیٹ کو ترجیح دے رہا ہوں بہت سارا ٹائم اس سے ہمارا بچے گا بہت سارا ہم ایفیشنٹلی کام کر سکیں گے تو اس لیے یہ چیز آپ پیچھ طرح لیجئے اس کے بعد ہم بات تدریج پڑھنے کی کوشش کریں گے ہوم منیو کے اندر ہوم سے پہلے اگر میں فائل کے حوالے سے بات کروں فائل کے حوالے سے میں اس لیے ڈسکیشن نہیں کر رہا ہوں کہ وارڈ میں میں اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے ڈسکیشن کر چکا تھا لیکن میں پھر بھی اس کے حوالے سے سرسری سی ڈسکیشن کر لیتا ہوں کہ فائل کے اندر کونسی چیزیں موجود ہیں فائل کے اندر آپ جا سکے تو پہلا بٹن جو آپ کو نظر آ رہا ہے انفو نظر آ رہا ہے انفو میں آپ کی وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ریسیٹلی آپ نے اخل کی ہوتی ہیں اور پروڈکٹ پروٹیکشن کے حوالے سے یہاں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ پریزنٹیشن کے حوالے سے اور ورین کے حوالے سے آپ کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ جب آپ اس وقت وہ تمام انفارمیشن ڈاکومنٹ کے رکھتے ہیں جو آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے سلائیڈ کا نمبر موجود ہوتا ہے کیونکہ ابھی میں نے اسے سیو نہیں کیا ہے یا کچھ نہیں ہے اس لیے اس کے اندر سائز نہیں ہے انفو کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی سلائیڈ کی تمام تر انفارمیشن موجود ہوتی ہے اگر نیو جیسا آپ کو پتا ہے ہم وارڈ میں اس چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں وہ لیکچر بھی آپ اس پر ضرور دیکھئے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے نیو سلائیڈ دینے کے لیے آپ یہاں سے نیو پر کلک کر سکتے ہیں وہاں آپ ہوم مینیو کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اوپن پہلے سے اگر کوئی سلائیڈ موجود ہے تو اس کو اوپن کر سکتے ہیں سیو اس سلائیڈ کو آپ سیو کر سکتے ہیں یعنی سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہونا چاہیے آپ سلائیڈ کو سیو کیا کیجئے کیونکہ کسی بھی طرح کی کریش کی صورت میں یا کسی بھی طرح کی الیکٹریسٹی شکی کے وجہ سے اگر سسٹم بند ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں ایک بار میں اسے کلوز کر دیتا ہوں اگر آپ پرنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سوشل نیٹورکنگ یا کسی بھی میڈیم پر سیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو شیئر کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی تقریبا تقریبا سیئر کی طرح ہے اور آپ اس طرح سے کلوز کر کے سوئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن اکاؤنٹ ہے آپ کا مائکرو ساپت کا وہاں پر آپ پر پام کر سکتے ہیں اور آپشن کے اندر کچھ ایڈوانس چیزیں ہیں جن کو ہم بعد میں لاسٹ بھی آپشن کو ہم ڈیٹیل سے پتہ ہی ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں ان کے حوالے سے اب میں آتا ہوں ہوم پر ہوم پر اگر میں بات کر سکوں ویور اگر میں چیک کر سکوں کہ میری ویڈیو کی لیندھ کیتنی ہو چکی ہے تاکہ زیادہ لمبی نہ ہو تو ویور ہم ہوم پر تھوڑے سی بات کرتے ہیں اس کے بعد اپنے لیکچر کو کلوز کرتے ہیں میری کوشش رہتی ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو کیونکہ جو زیادہ لمبی ویڈیو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز بھی کر دیتی ہے سٹوڈینٹ کو اور اس کے ساتھ بوریت کا باعث بھی بلتی ہے ویور آپ پہلے سے جانتے ہیں ہم آپ نے کلپ پورٹ کے حوالے سے ہوم میں سب سے پہلی چیز جو ہے یہ کلپ پورٹ ہے اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں اس میں کٹ کپی اور پیسٹ یہ تین چیزیں بہت عام ہیں آپ کا پتہ ہے نامی گرامی چیزیں ہیں ہم پہلے بھی اس کے حوالے سے ڈسکس کر چکے ہیں میں یہاں کوئی بھی ٹائٹل لکھ رہا ہوں تو میں یہاں کوئی بھی ٹائٹل دے رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس ٹائٹل موجود ہے اس ٹائٹل کو کٹ کا فنکشن کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ صبر سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے اس طرح ہم ورڈ پر کر رہے تھے سلیکت کرنے کے بعد آپ یہاسے سے کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد آپ کسی بھی جگہ پر اسے پیسٹ کر سکتے ہیں اس جگہ میں میں سلیکٹ کر رہا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد میرے پیست کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان جو اوپر یہاں موجود تھا وہ اب یہاں ہیں تو اس طرح cut اور paste کا سنگیجی ہے جو دوسری جگہ پر اسے پیست کر دیجئے ویور اسی طرح آپ copy کو فانچن کو سنجھتے ہیں 嘛 percent stato من ایک ایلا Pull اس پر جا کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان یہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے اس سے ثابت ہوا کہ یہ پاکستان یہاں پر نیچے سے کافی ہوا اور اوپر دوسری جگہ پر جاتا پیسٹ ہو گیا اس کے بعد ریور فارمیٹ پینٹر کیا چیز ہے فارمیٹ پینٹر کو سمجھنے کے لیے ہم اس پر کچھ فارم سٹائل اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ فارمیٹ پینٹر کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے ریور اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں کچھ سٹائل یہاں پر ایک ایڈیشنل سٹائل اس پر ایمپلیمنٹ کرتا ہوں فار اگزمپل میں یہاں سے فانٹ چینج کر دیتا ہوں اس کا یہاں سے اس طرح کا فانٹ چینج کر دیا اس کے بعد فارمیٹ پینٹر پر جا کر میں ڈبل پلک کروں گا تو اس کے اندر یہ پاکستان کے اندر جو میں نے فارمیٹنگ کی ہے یہ جو سٹائل اس پر میں نے ایمپلیمنٹ کیا ہے فانٹ کا یہ اس کے اندر اب کافی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اسے گھوڑ سے دیکھ سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک برش سا بنا نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ چیز کافی ہو چکی ہے اب جس چیز پر میں یہی فانٹ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں اس کو جسٹ جا کر اس طرح سی سیلیکٹ کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جو موجود پاکستان ہے اور نیچے جو موجود پاکستان ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ساری فارمیٹنگ جو پہلے ٹیکس پر موجود تھی وہ دوسرے ٹیکس پر امپلیمنٹ ہو چکے ہیں ویور آج ہم نے بات کی مختصر سے بات کی فائل کے حوالے سے بات کی اس کے بعد ہوم کے حوالے سے بات کی اور ہوم کے اندر کلپ پورٹ کے حوالے سے بات کی اور انشاءاللہ ہم آگے اگرے لیکچر کے اندر سلائیڈز اور فانٹ کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے ویور آج کا لیسن یہاں ہی ختم کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی طرح کا کوئی کرسن پوچھنا چاہتے ہیں کوئی آپ کا کرسن ہی ویور تو آپ میں سے کسٹن پوچھ سکتے ہیں کسٹن پوچھنے کے لیے ویور آپ ہر بار کی طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کرسلام ہمارا فارم آپ کے لیے حاضر ہے آپ ہمارا کرسلام اور اپنا کرسPsن پوچھنا چاہ رہیں تو kroسن پوچھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے نیچے کمنٹ پاکس جو موجود ہے وہاں پر کمنٹس میں کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری jk.caademy.net ویب سائٹ کو وزیٹ کر سکتے ہیں فیس بک یوزر ہیں تو www.facebook.com.jk.caademy.net پر جا کر اپنا پرسٹین پور سکتے ہیں اس فیس بک پیج پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز کے لنکس مر جائیں گے جو آپ کو سی ڈائریکشن میں لے کر جائیں گے بباس اگلی لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے انہوں نے بہت سارا رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی